گردن، گھٹنے اور کوہنی کے کالے پن سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ تین آسان اور سستی ٹپس آپ کے مسئلے منٹوں میں حل کر سکتی ہیں چہرے کا رنگ جسم کے باقی حصوں سے زیادہ صاف ہوتا ہے جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یا تو ہم اپنی جلد کا خیال نہیں رکھتے یا پھر جسمانی اور ہارمونل خرابیوں کی وجہ سے جسم میں انسولین کی زیادہ مقدار بن رہی ہوتی ہے جس سے کوہنی، گردن، گھٹنے، انگلیوں کی ہڈیاں، گٹے، پنڈلیاں اور پیر بھی کالے ہونے لگتے ہیں یہ ایک اہم مسئلہ بن گیا ہے آج کل جس کا علم لوگوں کو نہیں ہوتا ایسے میں آپ کے لئے بیوٹیشن کا بتایا ہوا نسخہ بتانے جا رہا ہے بس استعمال کریں اور جلد بازی پر یقین نہ کریں کیونکہ کوئی بھی ٹریٹمنٹ فوری اثر نہیں کرتا بلکہ کچھ عرصہ درکار ہوتا ہے گردن، گھٹنے، کوہنی اور جسم کے دیگر کالے حصوں کو صاف کرنے کی آسان ٹپ ایک پیالے میں نیم گرم پانی ڈالیں اس میں تولیہ ڈال کر اچھی طرح نچوڑ لیں اور پھر اس تولیے کو جسم کے کالے حصوں پر آرام سے ملیں یعنی ہلکے ہاتھ سے مساج کریں پھر ایک چمچ نمک، چینی، لیمو کا رس اور آلو کا رس مکس کریں اور ان جگہوں پر بیس منٹ تک مساج کریں لیکن مساج اس طرح کریں کہ جلد پر کچھ تناؤ محسوس ہو یعنی تھوڑا سا زور سے رگڑیں پھر ایک چمچ بیسن، ہلدی، ایلو ویرا جیل اور ٹیماٹر کے رس کو مکس کر کے اس سے بھی مساج کریں اور پندرہ منٹ فشک ہونے کے لیے چھوڑ دیں اس کے بعد نیم گرم پانی سے جلد کو صاف کر لیں اس ٹپ کو روزانہ استعمال کریں لیکن کبھی بھی دھوپ سے آنے کے بعد استعمال نہ کریں کیونکہ سورج سے جلسی ہوئی جلد پر فوری طور پر لیمو یا ٹیماٹر لگانا خطرے سے خالی نہیں ہوتا لہٰذا آپ رات یا شام میں کسی بھی وقت یہ عمل کر لیں